بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورة القحف پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث کی روشنی میں حضرت ابو حوریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورة القحف کی امتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک دوسری روایت میں آخری دس آیتوں کا بھی ذکر ہے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے حضرت سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص صورت القحف کی تلاوت کر رہا تھا ان کے گھر میں ایک جانور بنتا ہوا تھا اچانک وہ جانور بے تکنے لگا اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ٹھانپا ہوا ہے اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلا شخص تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے حضرت سیدنا معاظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سور قحف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپہ نور ہی نور ہوگا اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لئے آسمان اور زمین کی درمیان نور ہوگا حضرت سیدنا ابو سعید خطری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سور قحف پڑھے اس کے لئے دو جمعے کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العدیق یعنی قابط اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سور قحف کے پہلی دس آیتیں یاد کرے گا تجال سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ جو سور قحف کی آخری دس آیتیں یاد کر لے گا وہ تجال سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں سور قحف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں بلکہ تین دن زائد کے گناہ بھی اس کے لئے صبحوں تک ستر ہزار فرشت رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ بیماری سے پیٹ کے پھوڑے پہلو کے درد برس اور کوڑ کے مرسی نیز دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سب اس پر عمل کریں